اسلام علیکم ویلکم بیک اگین کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھک ٹاک ہوں اور یہاں پہ جب دھنیا پدینہ گھر پہ آیا ہو تو اس کو سمیٹنا ہے ایک اپنے آپ میں ہی کام ہے خیر یہاں پر میں پالا کٹ کریں کیونکہ میں نے آپ لوگ سے ذکر کیا تھا کہ میں پکوڑے بناوں گے کل تو یہ کل کا ہی پارٹ کنٹینی ہوئے یہاں میری پالا کٹ ہو چکی ہے اور اب میں اپنا سٹور کرنے لگی ہوں دھنیا دھنیا کی روٹس میں نے کٹ کر دی ہے اور مٹ بلے بارٹس میں نے ریموف کر دی ہے روٹن جتنے بھی لیف سے وہ ریموف کر دی ہے اور اوپر نیچے میں اس کے اندر رکھ کر ٹیشو پیپر میں باکس کے اندر سٹور کر لیتی ہوں بارہ تیرہ دن تک بلکل بھی جو دھنیا وہ خراب نہیں ہوتا فریج میں اور یہاں چونکہ میں بنا رہی ہوں چٹنی تو تھوڑا سا دھنیا میں نے واش کر کر اچھے سے واش کر کے میں نے ڈالا ہے گرینڈر میں وہ پاتھ میں نے نہیں ڈالا واش کرنے والا بیٹ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو بہت اچھے سے آپ کو واش کرنا پڑتا ہے تھوڑی سے بھی مٹی رہ جائے تو آپ کی ساری چٹنی خراب ہو جاتی ہے اور کھائی نہیں جاتی ہے ویسٹ کرنی پڑتی ہے تو یہاں پر جن میں منٹ لیفز ریموف کر رہی ہیں جو کہ مجھے سب سے مشکل لگتا ہے بابا آیاں کے چاہے بیٹھے گا اور ماما بیٹھے گی میں کس کی شاید بیٹھوں گی آپ جگہ بہت چھاری ہے جگہ بہت چھاری ہے تو آپ ماما کی شاید نہیں بیٹھو گی میں میں کار چلا ہوا آپ یہ ٹرین چلا ہوگی تو آپ پچھ لانے آتی ٹرین ہاں 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 ہنج ہنج تو میں آنٹی کو بتا ہوا یہ ٹرین بے ماما بیٹھے گے آنٹی بیٹھے گے چوکن کر بیٹھے گے ماما بیٹھے گے چلو آپ اپنا جوش پیلو ہم شب بیٹھیں گے میں چلی نہیں پینا جوش نہیں پینا تو پھر گلاس میں کی کھو ٹالا ایمان آپ نے زرہ سبھی گرہ ہے تو ماما سے مار پڑھ جائے گی میرا بیٹھے نیچے نیگرانا میں اچھو بیٹھے گے بیٹھے گے بسم اللہ پڑھے گے ماما بیٹھے گیا اچھو بیٹھے گیا اچھو بیٹھے گیا آپ نے چو دچ گردن چلو شاکباش ڈبلی اچھو بہت بھی مزیک امیلی پاکستان سے تو سبس اچھی چٹنی بنا ہوگی چٹنی ہوں چٹنی میں بہت سی بہت سی سی بنایا چٹنی بس اس کو تو سا ہواس کروں گی اچھو بھی امیلی پاکستان سے ہوتی ہے اپ لوگ کو پتے اس پر حلکی پھلکی مچ ضرور ہوتی ہے تو میں اس کو ریموف کر رہی ہوں تاکہ بلکل بھی چٹنی میری حراب نہ ہو اور اس کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے تھوڑ دل کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ میں اس کا جو ہے وہ پلپ آسانی سے نکال سکوں اور گھٹلیاں میں ڈسکارڈ کر سکوں یہاں پر جو پکوڑوں کا مکسٹر بن رہا ہے اس یوزول جیسے بنایا جاتا ہے اس کی ریسپی پہلے بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے ڈسکرپشن باکس میں میں لنک ڈال دوں گے جہاں ڈیٹیل میں میں نے پکوڑوں کی ریسپی شیئر کیوئے آپ سے اور بلیف کریں پکوڑے بہت زیادہ کرسپی مزے دار بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہاں پر جو پلپ ریڈی ہے تو پلپ کو میں سپریٹ کر لوں گے سیٹ سے اور سیٹس کو میں ڈسکارڈ کر دوں گے اس کے لئے میں نے چھوٹا سے ایک ٹیماتر بھی ڈالا ہے آج میں نے پہلی بر تھوڑا سا زیرہ ڈالا میں زیرہ نہیں ڈالتی ہوں نورملی اس میں دھنیا ہے پھدین ہے ہری میرچے ہیں ایمیرچے ہیں ایمیرچے ہیں سالٹ ہے اور ایک ٹیماتر ہے اور ہری میرچے میں نے بولا نا ہاں جو بس وہ گو بہت مزے کے چھٹنی بنتے ہیں ابھی بناوں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے چھٹنی پکوڑوں کے ساتھ سالن کے ساتھ کچھ نہ بھی ہو دے چھٹنی روٹی کے ساتھ بھی کھائیں تو بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور یہ ویسے بھی بہت ہل دی ہے ضرور یہ چھٹنی بنایا کریں کیونکہ اس کے اندر جو میں ڈالتی ہوں نا وہ آپ کی اوورال ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اس میں انٹی آکسڈنٹس ہیں وائٹیمنز اور منرلز ہیں اسپیشلی وائٹیمن کی یہ ہوتا ہے جو آپ کی بونز کو رپیئر کرتا ہے اور آسٹو پروسس اس طرح کی بیماریاں نہیں ہونے رہتا اس کے علاوہ یہ جو ہے وائٹیمن کی آپ کی بلڈ کلوٹنگ میں بہت امپورٹنڈ رول پلے کرتا ہے تو ضرور یہ چھٹنی بنا کر آپ لوگ گھر میں رکھا کریں اور اس طرح سے کھایا بھی کریں کیونکہ آپ لوگ کیونکہ یہ کوک نہیں کرتے ہیں اسے طریقے سے آپ بلڈ کلوٹنڈ کرتے ہیں تو ان کے جتنے بھی منرلز ہیں وائٹیمنز سے پر دیسٹرائی نہیں ہوتے ہیں سو دو ٹرائ آؤٹ دیس چھٹنی وید پکوڑے اور بیسے بھی کھایا کریں it's very good for your health کپرے ڈرائی کرنے والا رینک آگے ہیں ایمان کھل جائے ایمان آپ کہہنا کیوں نہیں مانتی ہیں اس طرح سبھہ جب سن لائٹ آتی ہوں میں وینڈو کول دیتی ہوں اس سے کپرے ڈرائی ہو جاتے ہیں ابھی سارے ہی کپڑے تو بس انہیں میں فول کروں گی اندر اگر پکوڑے اب اس سنہیں آپ کو ایمان ڈونے لگ گیتی تو میں اس سے دیکھنے کی یہاں پر میں کہہ رہی تھی کیونکہ کوئی ٹیرس نہیں ہے تو ہمارے پر اپشن کوئی نہیں ہے تو میں چھت پر جاؤں اس طریقے سے جو ہے میں اپنے کپڑوں کو ڈرائی کروں یہ ہے جی میرا آٹا گونے والی مشین یہ میں نے پاکستان سے منگوائی ہے میرے بس پاکستان میں یہ پہلے سے ہی تھی بس اس کو لے کر آنا تھا تو یہ بہت اچھی مشین ہے آٹا گونہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور یہ پاکستان میں یہ لہور سے شاید ملتی ہے یہ شاید ایک اور کسی ایک دور شہر سے ملتی ہو یہ عبداللہ والو کی ہے یہاں پر عبداللہ نام لکھا تھا وہ میرا جو ہے وہ توٹیا ہیں اس طرح سے ہی ملتی ہے اس طرح سے ہی مشین ہے کافی tall chen اور اس کے لیڈ ایک منہ بھائی ر干د题 ہے اور اس کے لیڈ ساتھ آٹا گونے کے لیے اس طرح کا بلیتر ہے دو طرح کی بلیتر ہے ایک یہ نحنے لیڈ ہے اور ایک جس کے اندر growth دو طرح کی بلیتر ہے اور یہ بہت اچھا ہے اسے دو بھی بہت اچھی بہت بھائی یہ میں بہت باری سے دو بھی heap بنایا fueد یہاں پہ پاس ٹائم ہے 3 منٹ لگانا ہے لگانا ہے اکتہ ہے اس کے اندر آٹا آپ کا گونٹ جاتا ہے اگر 4-5 افراد ہے تب بھی آپ کا آٹا جو ہے وہ ایسی لی نیڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر اور بہت مزے کا آٹا گونٹا ہے بہت اچھی روٹی بھولتی ہے یہ لیڈ ہے اس کے اوپر ہونے جب آپ اندر مشین چلانی ہے اوپر سا پانی ڈالتے ہیں تو بہت اچھے کہ میں آپ کو اس طریقے سے اس میں گونتی ہوں آپ لوگوں نے اپنی ریشو سیٹ کر لینی کہ آپ نے اپنی اٹھا کتنا لہنے اور پانی کتنا لہنے اور جب آپ کی ایک بار ریشو سیٹ ہو جائیں گے پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی آپ نے اٹھا ڈالا اور اسی قوانٹیٹی میں آپ نے اپنے پانی ڈالنے ہیں اور آپ کو ریکوائیٹ کنسسٹینسی کا جو اٹھا ہے وہ مل جائے گا آپ نے کتنا اس کو سکت رکھنا ہے کتنا نرم رکھنا ہے وہ آپ پر ہے اور پھر اسی حساب سے آپ نے ریشو سیٹ کرنی ہے سو یہ آپ کی لائک جو ہے وہ کافی آسان بنا دیتے ہیں کیونکہ مجھے کارپل ٹرنل ٹنڈروم ہے اس کو یہ ایشو ہوتا ہے اس سے جو مجھے نم نیز بہت ہو جاتی ہے ہاتھ میں اور اس طرح کے ریلیٹی پرابلم کبھی پھر آپ سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکرس کروں گی جس کے وجہ سے مجھے نیڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے تو میں نے پھر یہ مشین لے کر رکھی ہوئے اور اس سے میری لائف کافی آسان ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں آٹا آرام سے میرا جو ہوا نیڈ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اگر آپ نے اس کو مزید سوفٹ کرنا ہے تو اب اس میں پانی تھوڑ تھوڑی کوانٹیٹی میں ڈالتے جائیں اور یہ گھومتا رہے گا اور اچھے سے یہ آٹا آپ کا جو ہے وہ نیڈ ہو جائے گا اس کو کلین کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے جیسے یہ میں نے آٹا ریموف کر لیا ہے اس کا بلیڈ بھی سپریٹ ہو جاتا ہے اور جو اندر ٹب ہے وہ بھی سپریٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے اس کے بعد میں ٹب کو واش کر لیتی ہوں اور مشین کو بھی میں اندر سے بہت ایزلی واش کر لیتی ہوں اگر تو آپ کی مشین ساف ہے تو ٹھیک ہے آپ گیلا سکا کپڑا جو ہوتا ہے وہ کر کر آپ اس کو ساف کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے واش کیا ہے ٹب بلیڈ اور اوپر جو لیڈ ہے اس کو میں واش کر لیتی ہوں اور جو اندر کنٹینر ہے آپ چاہیں تو اس کو واش کر لیے نہیں تو گیلے سکے کپڑے سے بھی ساف کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو میں نے کعوہ پی پیر کیا تھا تو بس میں وہ پی رہی ہوں اور ساتھ میں بچوں کی گفتگو سن رہی ہوں اور اس کو میں پیوں گی ہوپفولی اسے تبیر میں میری سیٹ رہے گی جی بتا کل ٹیچر بھی کہے تو ماسک پین کے آنے ٹھیک ہے آپ کل ماسک پین کے جانا اوکی موٹ آیاں یہ این کیسا لکھے میں نے کیسا لکھے صحیح ہے نہیں صحیح نہیں ہے اچھے سے لکھو یہ یہ میپال ریزہ نہیں ہے یہ لوگ ریزہ ہے آیاں آپ بہت انگ کر رہے ہو جانا آج میں نے پانی بچانا ہے میں آپ کو ضروری بھیجوں گی تھانکیو اللہ پیس امام نے آپ کو یہ لکھنک لکھا ہے نہیں چھلی چھلو بٹا صحیح سے ریز کرو چھلو ہاں 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 یہ کیا رہے ہیں آہ 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 اگی آہ آہ چھلو آہ آہ اوہ یہ ہے والا میں لکھتا ہوں کیا یہ ہے؟ COT کوٹ COT کوٹ کیا کریو ایان؟ اوہ کس کی آرہی ہے؟ NOT اوہ کس کی ساوند آرہی ہے؟ اوہ ایان جدی سے سپلنگ کرو نا آرہی ہے اوہ اوہ تی چاپس کیا بنا؟ NOT NOT اور ہوت کی سپلنگ ہے؟ کیا؟ ہوت کی؟ ہوت ایان ہوت کس کی ساوند آرہی ہے؟ ہوت ایان ہوت ہوت ای reported ہوتا رہی ہے يلا؟ ایان میرے لگا کہ کہ اس کا جنہائے کا جنہائے تو آپ ساند بھی فکس کریں اس کی نھی حالتی ہے آپ ساند بھی فکس کریں ہ ا Cast ہوت 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 ایک باس پھر سے ادھر دیکھیں میں بول ہوں ایدھر دیکھیں ہوت ہوت کس کی ساوند آرہی ہے؟ ہوت ہوت Ο شاباز Les ëری good پھر populares نیچے نہیں دیکھنا NOT کس کی ساوڈ آئے رہے P NOT کس کی ساوڈ آئے رہا NOT ان کے آئے رہے ہیں O T ہم نے کپل آئے رہے ہیں یہ کس کی ساوڈ آئے N T NOT P P P کسی ساوڈ آئے رہے ہیں P 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 واہ